دو حصے ایک حصہ ہے کہ سٹیٹ ایتھاریٹیرین ازم جو تھا جو ریاستی جبر استعمال ہوا مسلمانوں کے خلاف کشمیر میں جو ہوا جو باقی جگہوں کے اوپر آپ کشمیر میں آپ دیکھیں عبدالرشید صاحب جنہوں نے عمر عبداللہ کو رایا ہے وہ تو چار سال سے جیل میں ہے اور بڑے جو ایک ایتھاریٹیرین ازم ہے حکومت کا وہ تو کم ہوگا کیونکہ نتیش کمار اور چندرہ بابو نائیڈو جو ہیں ان کا بڑا مسلم بوٹ بھی ہے اور نتیش کمار آپ کو پتا یہاں لاہور بھی آئے تھے کافی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی اور وہ وہ سوشلسٹ ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ نہیں ہیں اور ان کا بہت بڑا مسلم بوٹ بھی ہے اور چندرہ بابو نائیڈو کیونکہ جسنا میں نے ابھی آپ کے بتایا کہ پہلا فیصلہ آندرہ پردیش کی حکومت نے یہ کیا کہ وہ فور پرسنٹ کوٹا جو ہے جو ریزرف کرے گی مسلمانوں کے لئے سو ایک سٹیٹھوڈ لیول کے اوپر ایکسٹریمیزم میں یا اس میں تو شاید مسلمانوں کو کچھ اس میں سکون ملے لیکن جو پولٹکس ہے اس میں آپ نے بلکہ صحیح پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ اسپیشلی جو بی جے پی کی پولٹکس ہے اس میں مسلم ایکسٹریمیزم مسلم جو پولٹکس ہے جو پولٹکس ہے ہندو ایکسٹریمیزم کی وہ بڑے گی کیونکہ اس کے بغیر جو اب مودی صاحب کے اگلی لیڈرشپ کی سوچنے کا معاملہ ہوگا اور وہ اس کو جوگی آنا ہے دمیت شاہ یہ لوگ اس کو کی تنید لگانے پردشان ہے جو جمالے پردشان ہے جو جو حال سب اس میں ہے کہ ہندو آتا ہے وہ جو بوٹ ہیں آپ سمیدووں کے بوٹ ہیں اس بہت سے کم نہیں ہوا جو سلسلٹ ایکسٹری کام بڑے گیا ہے بہت سے جو سوچ فیالے تر Ronaldo منظم ووٹ آیا دلت کا منظم ووٹ آیا یادیو کا اور منظم ووٹ آیا مسلم کے کمیونٹیز کے منظم ووٹ نے ان کے ووٹ جو نے دھوڑا سا پرک بڑا کوئی ون پرسنٹ کو پرک بڑا دیتے ہیں اس ساری سورتحال میں جبکہ انڈیا میں بھی ابھی ایک کمزور حکومت ہے پچھلی حکومت ہے پاکستان میں بھی ایک کمزور حکومت ہے ہمیں دھوڑا سا چیز کو شفٹ کرنا ہے پاکستان کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں ہم لاہور بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے نمتہ نظر سے دیکھیں پاکستان جو بھی کمزور حکومت ہے لیکن پاکستان میں آپ کیا گنجائش محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہاں کی پولیٹیکل فارٹریز جو بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے آپ ہم سب سے کہیں کہ ایک طرف حکومت ہے ایک طرف پرپوزشن کی جوازے ہیں ہم کی ای آئی ہے یہ میں ڈائرہ تک نہیں تو کیا یہاں پہ کوئی ایسی صورتیات پیدا کرنے کی آپ لوگ پشش کریں گے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کوئی اتحاد کی بزاہ ایسی کنا کے تو آپ انڈیا اکسا ڈائلہ کر سکیں کیونکہ انڈیا اکسا ڈائلہ کر کر نہیں کرے گے تو اس کا لقصان تو پاکستان کو ہے جو پاکستان کا لقصان ہے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے تو لقصان کچھ رہا ہے کہ ایک جنگ ہو سکتی ہے اب جنگ کی بجائے ہمیں پانی جیسے ایسی صورتی ہے بہت بہت بڑا ہے اس سارے تو سال کر لیکن کہیں کیا پاکستان کے اندر کوئی ڈائلہ کی قدار بنائی جائے گی کیا آپ نے فیوچر کی کھوٹا تو کیسے کر دیکھیں برگو صاحب پاکستان کے اندر تو ایک خواہش ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایون میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب جنرل باجوہ اور ابنان خان دونوں جو تھے وہ بڑے قین تھے کہ ہندوستان سے تعلق آپ بہتر ہو نواز شریف صاحب کا point of view جو ہے وہ آپ کے سامنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اور میں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں اور آپ میرے سے ہاتھ میں لائیں گے اور آپ ناپاک ہو جائیں گے تو مجھے آپ بتائیے اس محول میں باتچیت کیسے ہو سکتے ہیں issue is not کہ پاکستان کے اندر کیا محول ہے issue is ہندوستان میں محول نہیں ہے باتچیت کا اور ہندوستان کی جو اس جو کا leadership ہے وہ ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ آہ انیس سو تئیس سے جو ہندو مہا سبا کی ایک philosophy ہے rss کی جو philosophy ہے اس کے تحت چل رہے ہیں اور ان کے برس میں ہوگا تو وہ تو مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں وہ تو ابھی آپ نے citizenship act میں بھی وہاں پہ دیکھا تو یہ نہیں کہ ہمارے ہاں مجھے نہیں لگتا پاکستان کے اندر ایک یہ کوئی اس کے اوپر کوئی consensus نہیں ہے کہ ہم بات ہمیں تو ہم تو کرنا ہی چاہتے ہیں پیسی ہم لاہور میں بیٹھے ہیں خیبر پختونخواہ کے ساتھ افغانستان لگتا ہے بورڈر اوپن ہوتا ہے ایران بلوچستان کے ساتھ ہے سندھ کے بعد دریا ہے ہمارا پنجاب میں تو ہم تو لینڈ لوکڈ ہیں اگر انڈیا سے ہماری ٹریڈ نہیں کھلتی اس لیے ہم تو کھولنا چاہتے ہیں ہندوستان کو بھی بہت فائدہ ہے ہندوستان کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو افغانستان مل جاتا ہے اس کو سینٹر لگیاں مل جاتا ہے ایک لی ہندوستان کو نارملائزیشن کا زیادہ فائدہ ہے لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ جو کاو بیلٹ ہے لیٹسے گجرات ہے اڑیسہ ہے یوپی ہے وہاں پہ ان کی پالٹکس یہ ہے کہ ہم نے لوکل مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے اور پاکستان is a symbol of مسلم امپاورمنٹ سو یہ ہندوستان میں consensus نہیں ہے بات کرنے کا پاکستان میں issue نہیں ہے مالے مندشہ صاحب پہلے میں بات کی بات کی تھی اس کا ایک اویلنٹ ہمارے ہیں قبولیت اور بھروٹ ہے بہت اولائیت ہے دوسرا یہ تھا کہ موضوع کے حوالے سے تیر پیدوں سے کیونکہ کمنٹ آپ کے بہت اچھے تھے میسے جو ہم تھا سانیم یا خلی کے جاوید وہ تھا سانیلیکشن کے حوالے سے کہ وہ اس دہا وہ ہمٹی مسلم نیکس بڑی چاہتا تھا بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور ہیٹ کی جو پولیسی ہے یہ نہیں کہہ دیں یہ اچھے پیسجز ہیں جو کہ ہمیں بھی اسے لنگ کریں دوسرا ہے انٹرنٹ ان کا اینڈیا کے اندر پہ کوکڑ ڈھوٹی کا جو گروپ پچھے دس سابق ہے وہ ہے سارا جب یہ کوئلیشن کوئمنٹ بنے گی تو ہم نے کچھ کو یوائل کرتی ہے کہ اس کو چیلیجیں لیکن اس سے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ وہاں آواز کھانے کی اوپر جو سوشن اندرسٹ ہے وہ بڑھے گا کیونکہ اب میں نے کھانے کھانے پر دائیں کی انتر تک کرنا پڑے گا کوشن کے انتر رہتے ہوئے تو شاید جب آزادیاں میں رہیں گی لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہاں کیوں تیسرہ پہلو جو تھا وہ آپ نے کہ ہمارا امیپیکٹ تھا تو مضال ساؤتیز ٹیسٹیادیا تو شاید کیا ہوگا وہ اٹھیل سے ساکتے ہیں جیو کھانے آپ و idolات سے وہ شوش سکتے ہیں لیکن چھ اوپاکستان کے والے سے میں یہ چاہوں گا کہ تہرے سے آپ کو دن روشنی پیچھو یہ ہے ہم جہاں ایک نیریٹیب ہے مکسٹ اوپرچونٹیز یہ تو ہے کہ ہم دونوں ریاستے ایک مجھے ویٹیوز تک دریں کہ یہ لیکن کچھ مکسٹ اوپرچونٹیز ہیں جہاں کہ پاکستان اس کی بھی 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 یہ بتائیے کہ کیا اس کے اوپر تو رویات رویہ نہیں جا سکتا دیکھنا تو یہ ہے کہ ایک مستق دل میں کیا اوپرچونٹیز ہمیں اور ہمیں آگے کیسے پڑھنا چاہیے ایک تو میں تھوڑا چاہگری نہیں کرتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا جو آپ بات تاثر یہ ایک سپیشلی کہ دواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تو انڈیا پہ بڑا چلایا گیا کہ جناب ہمارے تعلقہ تو بڑے ٹھیک ہونے والے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو جو ہے وہ چھوڑی مار دی دیکھیں یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹ کے خلاف بات ہے مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ کارگل پہ تو ہم بڑا بات کرتے ہیں یہاں پہ تو سیاچنگ گلیشل کیا تھا سیاچنگ گلیشل اگزیکٹلی اسی ٹائپ کا آپریشن تھا جس طرح کا کارگل تھا تو پھر وہ بھی اس کو بھی مانیں کہ وہ بڑا برا آپریشن تھا اور انڈیا واپس ہے کسی طریقے سے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ واجپائی یہاں پہ آئے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نواز شریف کے ساتھ جو معایدہ تھا اس کو نہیں کیا تو جب پرویز مشرب اور مہن سنگھ کے پاس گئے تھے اور کشمیر اسیو فور پوائنٹ آلماس سیٹل ہو گئے تھے تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے چھوٹی مار دی تھی دیکھیں یہ پرابلم یہ دونوں طرف پرابلمز ہیں ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی اسٹیبلشمنٹ میں اور پلٹیکل گورنمنٹ میں ایک ڈیفرنس آف اپینین ہو جائے تو چیزیں نہیں ہو سکتی ہندوستان میں بھی ایک بڑا کنسنسس اس کے اوپر نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے سو تالی جو ہے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے تو آپ جب تک ہندوستان کے اندر یہ چیز نہیں آتی کہ پاکستان سے تعلق بنانے ضروری ہیں جو میرے خیال میں اب انڈیا آلائنس کی جو پولٹیکس ہے وہ تھوڑی اس میں بہتر ہوگی اور آگے جائے گی لیکن یہ اس میں پاکستان سے کوئی مسٹ اپرچونٹی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں آگے جو کمپلشن ہے نا ان حالات کی سپیشل جیسے میں آپ کو ورٹر کرائیسز بتایا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان ہے نا جب تک سر پہ نہیں پڑتی چیزیں حل نہیں کرتا اب یہ ہمارے سر پہ پڑھ گئی ہے اور یہ ورٹر کرائیسز تو بڑی لمبی بات نہیں ہے آپ کو اگلے دس سالوں میں اس کے اثرات جو ہے وہ آپ کے دونوں طرف بڑے شدید آنا شروع ہو جائیں گے تینکیو یہ برگیٹی سب آپ کو میں سمجھ ہوں کہ ہمیں امید کے ہو جائے کہ ہوگ کے ہو جائے ریالٹیز میں بات کرنا بہت ہوتا ہے اور ریالٹیز یہ بھارت کے اندر اگر ہم جیسے آپ نے بیڈیو پہ کچھ پوائیٹ آر کیا کانگریس کی در آپ دیکھیں کانگریس کے اندر بھی سردار پٹیل جو ہے وہ اس چیز کا حامی نہیں تھا جو نیلو لے کے چندے سے اور نیلو سیکنڈر در لے کے چندے سے سردار پٹیل چیزیں اگر آپ دیکھیں پڑے تو اس کے اندر وہی کمیزن چیزیں نظر آتی ہیں جو آج آپ کو بیڈیو تکیت پارٹی میں تھا انڈیا نے انڈیا کیا بنایا تھا کہ انڈیا کو ایک کاؤنٹر ناریٹر کرنا تھا اگے جیسے انڈیا چیزیں آرہیڈی پڑے آج یہ انڈیر یہ ہے کہ اگر آپ ایک انیلیسی پڑے تو پانچسو پائی پوائی 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 انڈیا اللائنس پہ بھی اور بیڈی پیٹی اللائنس پہ بھی اور وہ کروڑپتیوں کا تیر دنیا کے تیر انڈیا کے تیر موسٹ رچسٹ پرٹنیو ہیں جس میں اپنے جندار کا چوٹا بھائی نویر جندار نمتین نمبر پہ اور باقی دو جو پاکستان کے اندر بھی پرٹیز جاتے رہے ہیں they are the most popular people of انڈیا most richest people of powerful people اب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیڈی پی میں آتا ہے کہ ہم تین جو بیسک منسٹریز ہیں جس میں ڈیفنس ہے فائننس ہے اور ہمیں اکرامکس ہے ڈیفنس ہے فورن افارمکس ہے اب اس کے اندر جو الائنس بن رہی ہے اس میں جب نتیش کمار ادھر آئے گا تو انہوں نے جو سیٹے ڈیمانڈ کی ہیں جو پاکستان کے اندر در یعنی پاکستان میں پی ایم ایل جو ہے وہ حکومت پہ ہے اور ٹی 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 میں وہ سیٹے ڈیمانڈ کی ہیں یہ انہوں نے پی بس پارٹی سے سی سیکھا ہے جو کانسٹریٹویشن ہے پی بس پارٹی کہ یہ حکومت اگر چلی ہوئی جائے تو ان کی سیٹے ملٹین دے گیا سپیکر پہ سب سے بڑا رول ہے اب اس کے بعد آنے والے دنوں میں مجھے جو انڈیا میں ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیندر موڈی جو ہے وہ بہت زخمی ہے اگر آپ اس کے ایکسپریکشن دیکھیں تو وہ اپکی بار چار سو تے جب کام ہوا ہے تو اس کے ادر اس کو بہت زیادہ گریوینس فیل ہو رہا ہے تو اس کی جو ہیٹرنٹ کی بولیسی ہے وہ ٹرانس فارم ہوگی ان پارٹیوں نے جو پارٹی اس کی کیونکہ یہ نرندر موڈی کی صرف کمپلشن نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو لے دیتے لے یہ ان پارٹیوں کی بھی کمپلشن ہے سماجوازی پارٹی ہوگی یہ نتیج کمپلشن انہوں نے بھی اس حکومت کو لے کے چل رہا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ انڈیا کو دینے کے بجائے وہ حکومت چلے جو انڈیا میں بن رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی بھی طریقہ اکار سے یہ جو الائنسی حکومت بنی ہے اگر یہ نہیں ٹوٹے گی تو پاکستان کے اوپر جو پر کہ وہاں پہ جو کس ملزی ہو ابھی مسلم کٹیباری کر لے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو بی جے پی کا رکھر دیں وہ سپوک پرتے ہیں he's the مسلم تو بہت سارے مسلمان ہیں جو انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ بی جے پی جیتی ہے تو ہمارے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ امپیکٹ وہی آئے گا پاکستان کے اوپر جو گھرس کے ماروں والا ہے یا جو اس کے پاکستان اپنا انڈین بیٹن ٹریٹی کا پوائنٹ ڈوٹ کیا یا جو پاکستان جو انہوں نے انٹرنیشنل بیور پہ جس طرح بھی اکیوز کرنا ہے اور جس طرح انٹی پاکستان پالیسی لے کے چلیے تو وہ اس چیز کو لے کے چلے اگر ہم نے اس کے لئے اپنا ان تین سیکٹر میں جس پہ ڈیفرنس ہے فورن آفیر ہے اور اکانومی ہے اگر ہم نے اس کے اوپر اپنی کاؤنٹر سٹریٹیجی بیز اور دی جیو پولیٹکل جیو ایتھنک ایتھر ریلیشنل جو چیزیں وہاں پہ ڈیویرپ ہو رہی ہیں اس کی اطابق اگر ہم نے یہاں پہ پولیٹیجی جام لائی تو انڈیا کی آنے والی حکومت یہ ہے وہ ایک بہت سٹرون کرنچے سے پاکستان کے اندر چیزیں ہم پر ایتھر کریں اس کے اوپر آپ اپنی گورنمنٹ کو کیا اگری ہوں آپ کے تجزیح سے بلکل صحیح بات آپ نے کہا کہ یہ بلکل کچھ بھی نہیں ہونا اب اللہ کا شکر ہے پہلے تو ہم بلکل خاموش تھے اب بڑی مشکل سے یہ جو ابھی ہوا جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پہلی بار کوئی انڈیان مسلمانوں کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو ہوئی ہے لیکن ابھی ان فارمیشن کمانڈر کی جو پریس ریلیز آئی اس کے بعد انپورچنٹ ساری گورنمنٹ جو ہے وہ جو نو مئی اور اپنے لوگوں کو دبانے کا ایک ایلیمنٹ ہے اس پہ تو بڑی جوش و خروش ہمیں نظر آرہے لیکن انپورچنٹ جو یہ مسلمانوں انڈیان مسلمانوں والا پارٹ اس پہ فورن آفیس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کا تو مجھے نہیں بتا کہ آپ زیادہ بتا سکتے ہوں گے کہ جب فورمیشن کمانڈرز کی میٹنگ سے بعد ایک ایسی جو پریس ریلیز آتی ہے تو پھر مطلقہ ہلکے پرسو کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کرنا ہے یا کیابنٹ کو یا دیفنس منسٹری کوئی اپنا انپوٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا بکوز آئیم بٹ کنفیوز کہ اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ انڈیان مسلمانوں کے لیے پاکستان کے فورمیشن کمانڈرز کی میٹنگ سے نکلی لیکن اس کے اوپر فورم آفیس جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا سر ادھر سے اپنے ادھر 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 پشویر کے اوپر جو ریزرٹ سانو خاصے سٹھ مرات 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 مختی آئی ادھر ایون ہار گئے عمر عبداللہ آئر گئے اور وہ جنہ ارائی قصد کہتے ہیں ریال فرم جیل سے ہی لیکشن جیل جو آزادی کے ہیرو ہیں وہ جیل وہ ترن اگر میں تیرہ پرسنٹ کی بجائے چالیس پرسنٹ ہوا ہے مارہ ملہ میں سکچو پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو اس سے لگتا ہے کہ کشمیل کے لوگ ہیں وہ ملیٹنسی کی بجائے جو انڈیا کا سمجھ آپ بھی دیتا دونوں دیتا اب یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے ادنا ایکشلی آپ پونٹ ایوٹ ایوٹ جو کہ اس میں نہیں تھی دیکھئے بلکل آپ نے صحیح کا جو عبد الرشید صاحب جنہوں نے عمر عبداللہ کو ہرایا وہ چار سال سے جیل میں تھے وہ واپس آئے ایک دن رات کو گھر میں پہنچے اگلے دن صبح پھر ان کو ریس کر کے لے گئے تو یہ اس طرح کے جو جی اس طرح کے جو ہیرو ہے اب مسئلہ یہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر سے ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ جو ہیں وہ ممبر پالنیمنٹ بنے اور انہوں نے کہا کہ میرا ٹوٹل خرچہ الیکشن پہ پچیس ہزار روپے ہو ہے وہ بھی میرے دادا نے مجھے دیا تھا پچیس چپیس سال کا اور بھی انٹرسنگ چیزیں ہیں جیسے پڑیسہ سے پہلی بار ایک مسلمان ایم پی جو ہیں خاتون وہ بنی ہے پھر اکرا وہ وہ بنی ہے یہ تمام لوگ ہیں جو مسلمانوں کی نئی لیڈرشپ ایکشلی آئی مسلم لیڈرشپ نئی وہاں پہ آرہی ہے وہ بڑی پڑی لکھی اور پروگرسیو ہے اور وہ بڑے اچھے کشمیر میں بھی وہی اظہار ہو کشمیریوں کی نفرت ہندوستان سے دیکھیں اس پر کوئی دو رائے تو ہے نہیں وہاں پہ بھی جبر سے قبضہ کیا ہو ہے اور پاکستان میں چونکہ ہم اپنے مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہمارے اپنے مسائل ختم ہوں تو ہم باقیوں کو دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ بن گئی ہے نا turn out دیکھیں مسلمانوں کا ہر جگہ زیادہ ہو ہے because everybody wanted BJP to lose so جیسے بڑا اچھا بات کی تھی کہ pattern میں ہم چلیں organized pattern میں چلیں اور یہ جوید نے بات کی جی کی چونکہ political sense کی بات ہو ہی ہے پچھے ایک decade میں ہم نے دیکھا پاپولیزم انہیں پر میں ایک دم اوپر گیا رہا ہے ایرپ سپرنگ سے لے کے آپ امریکہ کے آنا دیکھ موڈی کا آنا اور اسی طرح ہی کچھ اور جگہ ہو گی اس میں سارے ٹیکٹکس وہی موڈی نے اس طرح دوبارہ یوز کی ہیں لائک use of AI Artificial Intelligence ملین ڈالر انڈسٹری سی ایکشن کے آئی انہوں نے وہاں کے جو آئیکن ستے گریمیرس ان کو یوز کیا اور سارا کچھ کرنے کے بعد نفرت کی سیاست نینٹی پاکستان نینٹی مسلم دوسروں کو عجیب و غریب ناموں سے یاد کرنا وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنا بینچ مارک جو نائی ٹارگرٹ سیک کیا تھا یعنی انہیں بیساکھیوں پہ بینٹ کرنا پڑتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولیزم کی پولیٹکس از اوور اور سپیشلی جب آپ پاپولیزم آپ کا بیز اور نختر کے اور یہ پوری دنیا میں پاکستان میں دیکھ بات یہ ہے کہ کہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ پاپولیزم کی سیاست ختم ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمیم اکھلہ جاوید نے بتایا تھا کہ بہت بڑا ہندو ایکس جمیس ووٹ کام تو نہیں ہوا وہ بک تو راہ ہے ابھی تو یہ جو کہ ارگنیز ووٹ جو دلت ہے مسلمان ہیں انہوں نے ووٹ ارگنیز کر کے دے دیا تو ریزلٹس میں فرق پڑ گیا لیکن یہ کہنا کہ ہندو اور جو آگے جو آرہے ہیں جیسے یوگی آنند ہیں تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کہ ایکس ٹیمیزم دیکھتے ہیں آنگے کس طرح سے اٹھتے ہیں یہ رانو صاحب آپ سر رانو صاحب ایک تو آپ کی بات ہم بڑا اکرام کرتے ہیں کہ ریٹنز والے کر سکتے ہیں کہ اس کوڑا سکھام ہو جیسے رانو صاحب اسی یہ چیزے تھلے بے گئے ہوں رانو صاحب پچھ یہ بت ہے وہ کئی ہزار بلین گارل پر ٹڑی ہے تو کیا آپ بھی ہم ریلیونٹ ہیں کہ ہم ان سے برابری کے سطح پر یہ سمجھیں کہ ہمارے مطالبات اور ان کے مطالبات یا ہمارے مطالبات اور ان کے مطالبات کیا ہم اتنا ریلیونٹ ہیں اس حوالے سے مطالبات تم سمجھ تالیس میں بھی نہیں تھے اگر نہ ہو تو فروا صاحب کیون نصی نہیں نہیں مطالبات سمجھ ہم دیکھتا ہوں آنفورشنٹی ہے رواج بن گیا کہ ہم تو بس کیا کریں ہمارا تو بڑا بورا حال ہے جنگیں تو لوگ حزتوں کیلئے لڑتے ہیں لڑائیوں اگر لڑائی ہونی ہیں تو پھر یہ دیکھنا میرے پر پیسے ہیں یا نہیں لڑائی لڑائی جو یہاں پہ سائبان ہے وہ فیصلہ کریں کہ پاکستانیوں کو نہیں مارنا تو ہم نے پھر بار بھی دیکھ لیں گے ابھی تو ہمارا ناریٹی بھی تواہ برباد ہوا ہوا ہے تو اس لیے یہ تو اور الیڈا بات ہے لیکن میں آپ سے یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اکانومی ہو نہ ہو دوسرا آپ کو سمجھے گا ناپاک تو مجھے بتائیے میرے سے ہاتھ میں لانے سے اگلا ناپاک ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں بات چیت کیا ہونی ہے پرابلم تو یہ جی سراد بھنٹے سب آفتت ہے بھواد صاحب بہت اچھے سائٹ دی ہے انڈیا کے بارے میں یہ گھس کے مارنا کا جو ایک فیزیکل تصور تھا اس کو آپ نے چین کیا ہے گھس کے مارنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انفرمیشن دشمن کے بارے میں جتنی زیادہ ہو یا دوسرے کنٹری کے بارے میں تو آپ اس کو اپنے طریقے سے منپولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی کونسی انٹرونشن تھی آپ نے یہ بریف میں نہیں دیا جس کے بہت زیادہ انوائے ہوئے ہیں this is number one number two یہ کہ national institutions کے اوپر پہلی دفعہ انڈیا میں as a democratic country objections آئے ہیں ان کی جو particularly election commission تو آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی انڈیا خاموش رہے گے یا ان انڈیا انڈیا کے ڈاون فال کے وجہ سے کوئی reaction آئے گا نہیں reaction تو آیا ہے voter کا reaction تو آگیا ہے دوسرا جو پہلی بات آپ نے کہی تھی actually میں نے تو میٹھے اسے سچی بات ہے مجھے بھی خیال نہیں تھا کہ یہ اتنا overreact کریں گے especially جب نظیم در موڈی نے دو تقریریں کر دی میری tweet کو لے کے پھر راجنات صاحب نے پوری جو ہے وہ گفتگو کر دی اور تو وہ ایک پورا اور پھر انڈیاں چینلز اور سارا وہ اتنا hype up ہی جو ہے وہ ہو گیا چوکو ساد آپ کر رہے ہیں جو یہ بھی tweet ہوگا نہیں وہ tweet کیا وہ tweet کیا تھا وہ بیسنگلی یہ جو راہول گانڈی کی جو تقریر تھی تو میں نے اس کو لکھا تھا کہ راہول on fire تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیں وہ تو حالانکہ وہ تو ایک نومک پرسپیکٹیو دے رہا تھا تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نفرت کے پرسپیکٹیو کے مقابلے پہ راہول گانڈی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایک نومک پرسپیکٹیو ہے اور اس لیے وہ جو ہے وہ ریفر ہوگا اور اوپرال میرا ویسے پہلے ہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ موڈی جو ہیں یہ اس میں سیٹیں جو ہیں وہ نہیں جیت سکیں گے چار سو کے تو بالکل ہی پار نہیں جا سکتے یہ تین سو بھی نہیں جیتیں گے تو وہ بس ہمارا وہ اندازہ بھی ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر کافی وہاں پہ ذرا ان کو گرمی تھی بلکہ مجھے تو ٹویٹر پہ دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں کہ اب ایک اس میں تم ہو گئے بیس ہم نے پہلے مان رہے ہیں اگر اس کے اب کس میں تم ہو بودھی نے بھی آپ بنا بیا بلکل تو وہ آپ دیکھتے ہیں آپ آگے اللہ خیر ہی رکھے اپنوں سے بچ گئے تو ان کو دیکھ لیں گے کرنا فرق صاحب میں ایک آپ نے پر باہر کمی انٹریسٹڈ ہے انڈیا شوڈ آسو انٹریسٹڈ ہمارے یہ طلقات بہتر ہو کسا کچھ کب تک کب ویولائز کرتے ہیں کچھ ایسا ہوگا بکاوز آج جو انڈیا کے سی تک جے گینس ہے تو ان کی سٹیبلیٹی ہے تو ان کے ایک نامی گینس آج کے پوزیشن ہے برسیز آوے لیکن اس میں تو وہ کچھ بھی آج ہے کوئی بھی چلا جائے یہ بیانس جا رہے یہ نہیں باندھا جلدی کب تک آپ میرے کرتے ہیں کہ they won't be interested لیکن 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 یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکنومک گینس ہیں نا وہ پاکستان میں مس انٹرپریٹ ہو رہے ہیں جیسے ایوب خان اراک اکنومک گینس جو تھے وہ بڑے تھے لیکن وہ بائیس خاندانوں تک تھے اسی طرح سے جو انڈیا میں جو گینس ہیں وہ بھی بہت تھوڑے فیملیز جو ہیں امبانی گڈانی یہ جو یہ پیسے بہت بنا رہے ہیں لیکن آپ منجابی فارمر کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے آپ منیپور میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ گجرات 36 گڑھ میں دیکھ لیں گجرات میں دیکھ لیں جو کومن انڈیاں سر میں اس پہ آگا نہیں فورنڈ انڈیسمنٹ وہ یہی کپنیاں ٹرپل ہو گئی ہیں نا عام آدمی کی حالت دیکھئے نا جو اکانومی جو ہے اس کو امپاور کر دیا اکانومکلی جس طرح ایوب خان ایرہ میں پاکستان عام آدمی کا فائدہ نہیں ہوا ہندوستان میں مودی ایرہ میں عام آدمی کا فائدہ نہیں ہو رہا اس لیے یہ اکانومی جو ہے وہ اس کی فنڈیمنٹل ٹھیک نہیں ہے وہ ایک شو آف اکانومی ضرور ہے لیکن اس کی فنڈیمنٹل نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میرے خال میں یہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ سارا بھاری ہے سب کچھ ہے لیکن یہ جو پانی کا پرابلم ہے اس پہ ہندوستان کو اور پاکستان کو بات چیت کرنی پڑے گی کیونکہ اگر سندھ دریاء جو ہے اس کا پانی کم ہو گیا سندھ دریاء کے اندر جو تبدیلی آگی فلو آو وارٹر میں تو پاکستان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا پھر ایٹ اپ بم کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم دونوں سائٹ وں پہ بیسی ہم نے مرنا ہے تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی بچانا پڑیں گے آپ دیکھئے سیاچین گلیشئر کے اوپر جان نہیں آپ جاری رکھ سکتے بکوز ایڈ 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 آپ جو آپ کی اس وقت جو وہاں پہ ساری جو وارز ہیں وہ سی گلیشئر کے اوپر ہو رہی ہیں ہم سلسل رکھ ۔ ہم بیٹیش کاللنج کھوٹھے چکلے رہے ہیں امریکا دکھا خام دیرہ خود کو ایڈ کو خود خود رہا ہم لوگ کب انڈیا پاکستان پر کیا سلسل بات کرتے ہمارا کیا مس مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ جو قرضے ہیں سارے اپنے سنید میں اس سے بہت زلدی مطابق ہے مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار سولہ کے بعد سے سار کانفرنس ہی نہیں ہو پا پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی جو ریجن ہے یہ تھوڑا سا اس پہ بات نہیں ہو سکی بات ایشو ہے جو ٹریڈ میں ساؤتھ ایشیا ریجن ہے ہماری اپس میں کوئی ٹریڈ ہے ہی نہیں اب پرابلم یہاں پہ چائنہ کے ساتھ کیوں ہے اور یہاں میں دیکھیں چائنیز پاکستان جو ہے وہ لاکھ کہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہندوستان کے ہیں ہمیں تو اس کے نہیں بولنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بٹ ہندوستان کے جو یہ جو ایکسٹریمنسٹ ہیں جو قطرپنتی ہیں جو ہندو مہاسبہ کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو جو ہندوستان میں مسلمان ہیں اس کی ایک لانگ آم کنسیڈر کرتے ہیں دیکھ کنسیڈر پاکستان ایزا 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 سیمبل آف مسلم امپاورمنٹ ان سب کانٹینٹ تو آپ کو اچھا لگے آپ جتنا مرضی تعلق توڑنا چاہیں آپ کی مرضی ہے وہ نہیں توڑنے دے رہے سو آپ جب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں جی وہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھائی نہیں ہے تو اس لیے چائنیز تو وہاں نہیں ہے نا چائنیز ہوتے تو ان کے ساتھ وہ ریلیشنشپ ان کا وہ نہ ہوتا بھی تو ان کی صرف اگر آپ جو سوالنا نیرو کو دیکھیں وہ تو چائنہ ہندی بھائی بھائی کا نارے لگاتے رہے ساری ہمار وہ تو پھر جنگ ہوگی تو نیرو اس ایکٹری ٹیکن آبیک کہ یہ کیا ہوا تو ان کا ریلیشنشپ جو چائنہ کے ساتھ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ جیس طرح انٹرنل ایشو جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ایشو پہ بھاری ہوتے ہیں تو جب تک یہ ایک ہندوستان میں انٹی مسلم سوچ جو ہے وہ نیچے نہیں آتی اور ایک پروگریسیو تھوڑی جو سوچ ہے جس طرح سے ابھی الیکشنوں میں اظہار ہوا یہ سوچ اوپر نہیں جاتی تو یہ ہم جتنا مرضی کوشش کرنے ٹریڈ بڑھانے کی کرنے کی یہ نہیں ہو مثل میں آپ کو چھوٹی سے مثال دوں انڈیا مووی پاکستان میں بین نہیں ہے لیکن انڈیا کی جو مہاراشترہ کی جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اللہ ہی نہیں کرتے انڈیا مووی کو پاکستان میں چلنے دینا وہاں کا ڈسٹریبیوٹر تھر تھر کامتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مووی بھیجتے ہوئے وہ بھیجنہ ہی نہیں دیتے آپ جو مرضی کر لیں آپ ٹریڈ کر لیں وہاں کے لوگوں کی جرت نہیں ہے کہ وہاں کو کچھ چیز بھیج سکیں اور یہاں سے کچھ خرید سکے تو آپ کیسے ٹریڈ کریں گے تینکیو مووی بھیجتے ہیں جو انڈیا ریڈرز ہیں اکبر اویسی کی سٹیٹمٹ اگرام اٹھا کے پڑے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان شوٹ نوٹ باہدرڈ آدھ 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 آر مسلم جنینے یا we can handle our problems آدھ سے اس کا مطلب ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر ایک مسلمانوں کے ایک فیکشن میں یہ فیرنگ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ایک کوئی ایک سوئی ہے کہ اکبر اویسی کو تو جو ہے وہ ایک اور مسلم ایکسٹریمیسٹ ہے اس کو تو اس طرح سے ہندوستان میں کوئی سیریسٹ نہیں لے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو مرضی جیتا تو ہے لیکن ایشو یہ ہے وہ جو مرضی وہ جو مرضی اکبر اویسی جو مرضی کہے وہ ہندو مہا سبانی نا مانتی یہ بات جیتے ہیں جو راہو کاندھ کا چرایا میڈیا کے تراغن بھی اگر میں غلط نہیں کوئی بچن فیبلی بیری پروز کو نہم فیبلی تو تھوڑا صحیح پرسپیکٹی کو سمجھا دیجئے گا کہ آپ نئی نسل میں بھی پر آگئی ہے اور اگر 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 آپ کا ایک رئیوٹی میں نے سنا تھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ جنرل باجبہ اور عمران خان بان پیس پٹھتے ہیں نوٹی کے تراغن پر امزاد کراتے ہیں اب پاکستان میں جو نئی رجیم آئی ہے شہباز شریف اور جو مالکہ بلا سپسکال ہیں اگر نوٹی تیسی بار گزیریہ سے بن جاتے ہیں تو ان کا سٹانس جنرل باجبہ اور مراکھا کیسا ہوگا اور اس سارے عمر میں نواش کی سٹانس کریں گے لیکن پاکستان میں میں یہ سمجھ آئی ہے اس سے البتہ پہلی بار یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کچھ بیسیز ہوں یہ نہیں کہ آپ ہم جو ہے وہ بلکل ہی بغیر کسی کے جو ہے وہ چلے جائیں لیکن اس پر چکے فورن آفس نے کچھ نہیں کیا تو آئیم نوٹ شو کہ کیا فورمیشن کمانڈرز کی جو بات ہے اور فورن آفس کی بات ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے شہباز شریف صاحب کا تو جو ایٹیچوڈ ملتے ہیں وہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ میں محمد بن سلمان کی لیڈرشپ میں ہم اتنے بلین لے آئیں گے چائنا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنا ہمیں لیڈ کرے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں پچیس کروڑ ڈھو کا ملک ہے اتنا نیچے تو نہیں لگتے آپ ریلیشنشیپ تو ہوتے ہیں دنیا میں سب سے لیکن اس طرح ہندوستان پہ بھی ان کا وہی جو ہے وہ ایٹیچوڈ ہے جو جو ان کا باقی ملکوں کے ساتھ ہے لیکن جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان تو کنسنسس تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے لیکن دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان جتنا مرضی کنسنسس کر لے اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ بات کرنے سے ناپاک ہو جائے گا آپ کیا کریں گے شاکر آپ کا پر کٹے دھو لے آپ چاہ کر آپ چلے آپ چاہ کر آپ آپ کی بلکی پریزنٹیشن احمد بکاہ صاحب اس نے ایک چیز جو ہے وہ بڑی سی میں نے نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا اسپیشلی ایک نام دھارو اس نے اکیلے بندے جو راہول گانڈی کی بھارت جوڑو بیاترہ تھی اس کی بھی پروڈیکشن ہوئی مسلمانوں کے خلاف جو جو باتیں ہوئیں ہم کی بھی جو ہے سارے سوشل میڈیا پہ ہوا آہ ہیدر آباد میں ہیما نامی کینڈیٹ بیجے پہ کی تھی جو اب ایسی کے مقابلے میں تھی اس نے مسجد کی طرف پہ اشارہ کیا تھی ایک چلانہ ہیما رانون تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو فرموشت نہیں کرنا چاہیے بلکہ انسنگ گیروز وہ بھی ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح یہ ساری چیزیں کرنے میں پھر وقت پڑا لگتا ہے لیکن بلکل آپ کی بات ہے شاہد کیا بات کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی سرکاری چینل پر جو ہے وہ راہول گانڈی پر تکایا جا رہا ہے وہ عوام سے بتا کر رہے ہیں ان کو پرائل آج تکایا جا رہا ہے میڈیا کا اس وقت جو کردار پاکستان کہتا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے میڈیا کے دروازے بند ہیں بھارت جو ہے وہ آپ کو ٹی بی چینلز پر ملیتا ہے پھر کس ساری صورت احال میں جو پاکستان کا بلکہ ہے اور انگر بلکہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر فائی وال بھی جو ہے اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح جائے گی اور پاکستان اب جو الیکشن ہوا ہے وہاں پر کہ وہاں بھی جو الیکشن پوزشن ہیں اس پر اس طرح کے الزامات بھی لگے جو یہاں پر پاکستان میں لگ رہے ہیں تو کن چینلوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے انترکی جو ہے وہ جہوری لیت جو ہے وہ پنپے اور وہ جہاں پاکستان تک پہنچنے کے لیے تو بڑی ایفرٹ چاہیے نا انڈیا کو ابھی ابھی اتنے حالات نہیں ہوئے لیکن بھارت یہ باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں جو پاکستان کے اندرکے ہیں ابھی آج تو ہمارا انڈیا سیرا کرچی سب آپ کا بڑی خوبصور پیسٹیشن اور ایک مہارا بڑا اچھا تھا کہ ہم کی بار چاہ تو بار ہم نے بھی آپ کی بار چوتھی بار اور دو دو ہی تارا Estado لوگوں نے ایک چیز پر اوپر کوٹ دیا وہ تھی بھوک اور اس پہ جو حال ریو امارہ پر اس لیے اور باہر کی طور پر پھل جڑیا چلا رہے ہیں انڈیا والے بھی کھائنے کی شکل میں یہ ہے فائدی کی شکل میں سیراکس پہ بڑی بڑی پھللییں لیکن اگر آپ کے پیڑ کی آر جو اس کو جڑیوں سے بڑی ہے تو موقع اپنا بوٹ جو ہے کسی نے کسی شکل پر وہ کاس کرتے کہ اپنا ریلشن لوگ دیتا ہے تو اپنی جو ایجنڈا ہے میرا کہہ رہا ہے کہ شاید وہ ایڈیا میں بھی جیتا ہے وہ اسی کا سلوکت دیتا ہے اور ایون ہم پاکستہ میں سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انٹی اسٹیبیشمنٹ بہت عرب بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اکنومک پیڈیشن ہوئی تھی پچھلے دو ایک سال میں کولا ماں میں اور جہاں ہم چڑھ رہے تھے وہاں سے جہاں تک بھی رہی اس کی وجہ سے جو ریکشن آیا اور جو آپ کے حد اندر آج جلدی دکھیں گے اس نے وہ شاید وہ سالہ باہر کی کلیڑیوں کا جو نظارہ ہے اس کو دکھا کر دیا تو کیا یہ پوری جو ہمارا فیتہ ہے یہ بیسکلی جس پچھلے سرکل میں چل رہا ہے کہ بھوک پہلے پٹھائی جائے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ باق میں اس کو دیکھیں گے تو کیا اکنومک جو اس وقت بابل اکانومی بنی ہوئی ہے سوفٹر کی وجہ سے اکی اور وجہ سے تو انڈیا کیا پانی کے علاوہ بابل اکانومی بست کر دی تو اس کے بعد یہ پورے اس قطعے کا کیا کرنے والے ہیں اے ای آئی کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے انڈیا اکانومی جس کی بیسٹ اوپر گروہ کر رہی ہے وہ شاید اس قطعے سے کتاب ہو جائے گا ایسے اس پہ تو میں تھوڑا آپ سے ڈیفر کرتا ہوں پاکستان میں ووٹ اکانومی پہ نہیں پڑھا پاکستان میں ووٹ رائٹس پہ پڑھا کیونکہ دو چیزیں لائف اور ڈگنٹی یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ روٹی سے بھی امپورٹن ہیں جن اگر آپ لائف اور ڈگنٹی کو زد پہنچائیں گے تو پھر اس کا ریاکشن جو ہے وہ ہوگا جو پاکستان میں آٹھ فروری کا ہوگا ہے اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اکانومی بہتر ہو جائے گی یہ پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہی نہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس بہال ہوں اگر آپ پاکستان کو سونے کا نوالہ بھی دے دیں گے تو لوگوں نے اپنے اٹیچوٹ نہیں بدلنا کیونکہ ڈگنٹی نہیں ہے عزت نفس جہاں پہ نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی اور چیز جو ہے وہ کنشیڈر نہیں ہوتی ہندوستان میں بارال جو ووٹ ہے وہ اکنومک ناریٹیو کی اوپر جو ہے وہ پڑھا ہے انٹیگریشن نہیں ہوتی ملک اکنومکلی سپر پاور نہیں بن سکتا یورپی یونین نے ترقی کی ہے یہ نہیں ہوا کہ خالی جرمنی جو ہے وہ اس میں ترقی کر گیا ہو یا فرانس ترقی کر گیا ہو پوری ریجن ترقی کرتی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اب اس قدر انٹیگریٹڈ دنیا ہے کہ ایک ملک ترقی کر دے اور باقی سارے پیچھے رہ جائیں گے یہ نہیں ہوگا جب بھی ہندوستان کی لیڈرشپ کو خیال ہوگا کہ فنڈمنٹلز ٹھیک کرنے ہیں ریجن کے تو انہیں پاکستان سے ٹاک کرنی پڑے گی ریالیسٹک اپروچ ہے کہ آپ اپنی ریجن کو ٹھیک کریں پاکستان کو ہندوستان سے بات کرنی پڑے گی بنگلہ دیل، سری لنکا، انڈیا یہ جو تین بڑی سپر پاور تین چار جو بڑی سپر پاور ہیں اس ریجن کی ان کے چار پانچ لوگوں کو اپس میں بیٹھنا پڑے گا اور اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو انہیں کرنا پڑے گا اگر ہم نے اکانومی کو اور پھر ویزا فری کرنا پڑے گا لہور سے چھبیس میل ہے عمر سار اور جانا جو ہے وہ کتنا بڑا عذاب ہے آپ پہلے دبائی جاتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں اور اب میں چونکہ لہور میں بیٹھا ہوں سب سے بڑا نقصان تو پنجابیوں کو ہو رہا ہے دونوں سائٹ کے پنجابیوں وہاں کا پنجابی بھی سفر کر رہا ہے یہاں کا پنجابی بھی سفر کر رہا ہے اور پنجاب نہیں ظاہر ہے یہ جو بنیادی تقسیم ہے اس میں پنجاب کا بڑا رول ہے اور وہاں کے پنجاب نے تو بالکل مسترد کیا ہے بی جے پی آپ کو پوزہ پورے پنجاب میں ایک بھی سیٹ بی جے پی جو ہے وہ نہیں جیت سکی سو وہاں کے جو پنجابی کی جو سوچ ہے وہ بھی یہاں کے پنجابی کی طرح اس پہ کنسنسز ہے کہ باتچیت ہونی چاہیے صرف وہاں کی جو کاؤ بیلٹ ہے وہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں یہ بھی امپورٹن ہے